انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھارانڈ لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے جس سے آپ کو انگلیش پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا آسانی سے آئے اور آپ کی ورڈ میننگ وکیبلری اور اچھی ہو اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع دا اولڈ وومن بوڑھی عورت اولڈ کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا عورت ہے تو بوڑھی وومن عورت دھیان دیجئے گا اسے وومن پڑھتے ہیں بہت سے ہمارے بھائی اسے وومن پڑھتے ہیں جو غلط ہوتا ہے اور اس کا پلورل ویمن ہوتا ہے اس کا پلورل وومن ہوتا ہے نا کی وومن ہوتا ہے ٹھیک ون دے ون دے ایک دن ون کا مطلب ہوتا ہے ایک دے دن ایک بوڑھی عورت ملنے آئی بیربل بیربل سے ایک دن ایک بوڑھی عورت بیربل سے ملنے آئی سی کا مطلب ملنا بھی ہوتا ہے ایک سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا لیکن یہاں پر ہوگا ملنا کیم کم کا سیکنڈ فارم ہوتا ہے کم کا مطلب ہوتا ہے آنا کیم ہے تو آئی she was in trouble she was in trouble وہاں پریشانی میں تھی she کا مطلب ہے وہاں was تھی in میں trouble پریشانی یا پھر مصیبت she begged him she begged him اس نے ان سے آگرہ کیا beg کا مطلب ایسے ہوتا ہے بھیخ مانگنا یا پھر گیڑ گیڑانا beg کا ایک اور مطلب ہوتا ہے وینتی کرنا وینتی کرنا begged ہے تو وینتی کی اس نے ان سے وینتی کی for his help for his help ان کے مدد کی help کا مطلب ہوتا ہے مدد اس نے ان سے ان کی مدد کی وینتی کی i had gone i had gone میں گئی تھی to see my daughter to see my daughter اپنی بیٹی سے ملنے who stays who stays جو رہتی ہے in a village in a village ایک گاؤں میں میں اپنے بیٹی سے ملنے گئی تھی جو ایک گاؤں میں رہتی ہے daughter کا مطلب ہوتا ہے بیٹی sun کا مطلب ہوتا ہے بیٹا who کا مطلب ہے یہاں پر my میرا see کا مطلب ملنا دھاند جگہ یہ ہے gone head کے بعد ہی gone gone go کا third form ہوتا ہے go went gone ہوتا ہے تو i had gone میں گئی تھی یہ past perfect tense ہے head کی وجہ سے یہ past ہے اور gone کی وجہ سے perfect تو یہ past perfect tense ہے i had gone میں i gave my jewels i gave میں نے دیا تھا gave کا مطلب ہے دیا تھا give give کا second form ہوتا ہے give کا مطلب ہوتا ہے دینا gave ہے تو دیا تھا my jewels my jewels my jewels اپنے جواہ رات jewels کا مطلب ہوتا ہے جواہ رات جواہ رات جسے ہم اابوشن بھی کہتے ہیں اابوشن میں نے اپنے اابوشن دیئے تھے to the judge to the judge judge کو of the village گاؤں کے to keep them safe انہیں سرکشت رکھنے کے لیے میں نے جب آہرات دیئے تھے انہیں سرکشت رکھنے کے لیے گاؤں کے جج کے پاس safe کا مطلب ہے سرکشت them انہیں keep کا مطلب ہوتا ہے رکھنا judge کا مطلب نیا دھیش یا پھر judge نیا دھیش but لیکن when I came back when I came back جب میں واپس آئی but کا مطلب ہے لیکن when جب I میں came back واپس آئی واپس آئی and asked him to return and asked him to return اور واپس کرنے کے لیے کہا asked to کا مطلب ہے کہا return واپس them them انہیں to me مجھے جب میں نے انہیں مجھے واپس کرنے کے لیے کہا he he did not return them he did not return them then then اس نے انہیں واپس نہیں کیا and or even accused me accused me یا یہاں تک کی مجھ پر الزام لگایا of trying to cheat him of trying to cheat him اس کے ساتھ بیمانی کرنے کی کوشش کی accused کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا الزام لگانا accused ہے تو الزام لگایا and even کا مطلب ہے یہاں تک چیٹ کا مطلب ہوتا ہے بیمانی یہاں تک کہ اس نے مجھ پر بیمانی کرنے کی کوشش کے الزام لگایا the jewels are my only savings the jewels وہ جواہرات are my only savings things کیول وہی جوا رہا تھی میری بچت ہے savings کا مطلب ہوتا ہے بچت only صرف are ہیں and اور i shall be nowhere i shall be nowhere میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی without them without them ان کے بینا without کا مطلب ہے بینا them ان کے ان کے یعنی ان جواہراتوں کے nowhere کا مطلب ہے کہیں کا نہیں کہیں کا نہیں she sit she sit اس نے کہا یعنی اس بڑھی عورت نے کہا sit کا مطلب ہے کہا بیربل asked her to give him بیربل asked her to give him بیربل نے اسے دینے کے لیے کہا the name and address the name and and address request request مطلب ہوتا ہے آگ رہ کر na آگ رہ کر na ya پھر vinti کر na to come back come back back واپس آنے کے لیے to him to him on un 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 ke paas the next day the next day अगले दिन और उस औरत को उन्हों ने अगले दिन आने के लिए कहा next day का मतलब है अगले दिन after she lift after she lift उसके जाने के बाद after का मतलब है बाद lift जाने के बीर्बल wrote a later बीर्बल wrote बीर्बल ने लिखा wrote का मतलब है लिखा wrote right का second form होता है write का मतलब होता है लिखना wrote है तो लिखा a later a later एक पत्र to the judge to the judge उस judge को and put his personal seal and put his personal seal और अपनी व्यक्तिगत seal लगा दी on it on it इस पर और इस पर अपनी व्यक्तिगत मुहर लगा दी seal का मतलब होता है मुहर personal व्यक्तिगत या फिर खुद की put लगा दी या फिर रख दी he then sent he then sent फिर उन्होंने भेजा sent का मतलब है भेजा sent send का second form होता है send का मतलब होता है भेजना sent है तो भेजा दिन तब he उन्होंने a servant a servant एक नौकर to deliver the letter to deliver the letter letter को देने के लिए deliver का मतलब है यहां पर देना letter का मतलब है पत्र या फिर खत या फिर letter servant का मतलब होता है नौकर the next day the next day अगले दिन the old woman arrived again the old woman arrived again वो बुडी औरत फिर से आई again का मतलब है फिर से arrived आई या फिर पहुँची बीर्बल टोल्ड हर बीर्बल टोल्ड हर बीर्बल ने उसे बताया टो गो टो गो जाने के लिए and meet and meet और मिलने के लिए दा जज अगें दा जज अगें उस जज से दोबारा and ask him for the jewels and ask him for the jewels और जवाहराद के बारे में पूछने के लिए ask का मतलब है पूछना him उस से for the jewels जजज़ाराद के लिए she got disappointed she got disappointed wanted वह निराश हो गई disappointed का मतलब होता है निराश got disappointed है तो निराश हो गई and said and said और कहा he will not give them back he will not give them back वह उसे वापस नहीं देगा give them back का मतलब है उसे वापस ना देना will not लगा है तो वह उसे वापस नहीं देगा I have asked him I have asked him मैंने उसे पूछा है so many times so many times बहुत बार so many का मतलब है बहुत times बार मैंने उसे बहुत बार पूछा है he will only get angry he will only get angry वह सिर्फ गुसा हो जाएगा and throw me out and throw me out और मुझे बाहर फेक देगा angry का मतलब होता है गुसा will get angry है तो गुसा हो जाएगा throw का मतलब होता है फेक न throw me out है तो मुझे बाहर फेक देगा बीर्बल आस्क्ड़ तो विजिट हिम बीर्बल आस्क्ड हर तो विजिट बीर्बल ने मिलने के लिए कहा हिम उससे one more time एक बार और विजिट का भी मतलब यहां पर होगा मिलना मीट का भी मतलब होता है मिलना और सी का भी मतलब होता है मिलना one more time एक बार और she went away वह चली गई grumbling گسے میں کچھ بولتے ہوئے گسے میں دھیمی آواز میں کچھ بولتے ہوئے جسے ہم بودھ بودھانا یا پھر بڑھ بڑھانا کہتے ہیں وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے چلی گئی however how ever لیکن however کا مطلب ہے however اور but دونوں کا مطلب ہوتا ہے لیکن when she returned again when she returned جب وہ واپس آئی again دوبارہ after a few hours after a few hours کچھ گھنٹو باد after کا مطلب ہے باد a few کچھ hours گھنٹے she was very she was very وہ بہت تھی happy خوش وہ بہت خوش تھی she said she said اس نے کہا i have come i have come میں آئی ہوں to thank you to to thank you آپ کا شکریہ ادا کرنے thank کا مطلب ہوتا ہے شکریہ you تمہارا the judge has returned my jewels the judge judge نے has returned واپس کر دیا ہے my jewels میرے آبھوشنوں کو judge نے میرے آبھوشنوں کو واپس کر دیا ہے how did you manage to do it how did you manage to do it آپ نے اسے کیسے کیا manage to do کا مطلب ہوگا کرنا how کا مطلب ہے کیسے did لگا ہو ہے تو کیا بیربل smiled kindly بیربل smiled kindly بیربل ہلکے سے مسکرائے kindly کا مطلب ہے یہاں پر ہلکے سے یا پھر سہجتہ سے smiled مسکرائے and asked her to go home and asked her to to go home اور اسے گھر جانے کے لئے کہا how did you do it how did you do it آپ نے اسے کیسے کیا کوٹیر آسکڈ بیربل ایک درباری نے بیربل سے پوچھا کوٹیر کا مطلب ہے درباری آسکڈ پوچھا بیربل بیربل سے I wrote to the judge I wrote to the judge میں نے judge کو لکھا bluffing him about his pending promotion bluffing him اسے دھوکہ دیتے ہوئے about his pending promotion اس کے رکے ہوئے promotion کے بارے میں pending کا مطلب ہے رکے ہوئے رکے ہوئے promotion کا مطلب ہوتا ہے پدون نتی لیکن ہمیں آئی سے promotion نہیں کہیں bluff کا مطلب ہوتا ہے بے کوف بنانا ڈھگ نہ یا دھوکھا دینا bluffing ہے تو بے کوف بناتے ہوئے replied بیربل replied be بیربل بیربل نے جواب دیا replied کا مطلب ہے جواب دیا جواب دیا replied reply کا second form ہوتا ہے reply کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا replied ہے تو جواب دیا this could have spoiled his chances this could have spoiled یہ خراب کر سکتا تھا his chances اس کے موقع and or he must have thought he must have thought اس نے ضرور سوچا ہوگا to avoid trouble to avoid trouble مسیبت سے بچنے کے لئے avoid کا مطلب ہوتا ہے بچنا trouble مسیبت یا پھر پریشانی guessed the kotia guessed the kotia درباری نے اندازہ لگایا guessed کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا بیربل front بیربل still in trouble وہ اب بھی پریشانی پریشانی میں ہی ہے still کا مطلب ہے اب بھی interval پریشانی میں is ہے ہی و and will be punished and will be punished اور اسے سزا ملے گی will be punished کا مطلب ہے سزا ملے گی یا پھر وہ دندت کیا جائے گا punish کا مطلب ہوتا ہے سزا مل سزا مل will will be punished ہے تو سزا مل گی امید کرتا ہوں اس class میں بتائی word meanings اور sentences آپ کو اچھے لگے ہوں سب سے اچھا word کون سا لگا اسے کمن باکس میں بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ سارے reading کی translation کی اور بہت س انگلیش سیکھنے والی ویڈیوز پانے کل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں